اور اگر وہ کہیں کہ سعودی میں یا دوبائی میں رہنا ہوگا تو اللہ اکبر چلانا ہوگا جب آپ بتائیے کونسی آئی پی سی کونسے سیکسن اور کونسے آرٹیکل کے اندر بلڈوجر کا پرابدان ہے لیکن دیش کے جوانوں کی اتنی بڑی خبر جس کا کھلاسہ ستپال ملک نے کیا بلواما کی گھٹنا جس مدے سے دھیان ہٹکانے کے لیے دیش کی گودی میڈیا نے نا جانے کتنے پیسوں میں اپنے زمیر کا سودا کر دیا ستپال ملک نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پردان منطری کو کہا تھا کہ دیش کے جوانوں کو جانے کے لیے آپ ہوائی جاج کی سوویدہ مہیا کرائیے پچھلی سرکاروں نے انکاؤنٹر کرنے کا کام کیا ہوتا تو کیا آج جو ویقتی مکھے منطری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ مکھے منطری ہوتے کیا جو آج دیش کے گرہ منطری ہیں وہ گرہ منطری ہوتے آج ریمانڈ پر لے لیا گیا اتھی کے ہمت کے اتیاروں کو آپ تو خوش ہوں گیا آپ ریمانڈ آ گئی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ریمانڈ بلتکاریوں کو نہیں ملتا ہے دیش کے اندر دوسری بات یہ ہے کیا اتھیک احمد اتھیک احمد کے ساتھ کیا ہوتا ہے اتھیک احمد کے ہتھیاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے مارنے والوں کے ساتھ کوئی دینا نہیں ہے اس دیش کی جنتہ چرچہ کرنا چاہتی ہے ستپال ملک کے مدے پر جس مدے سے دھیان ہٹکانے کے لیے دیش کی گودی میڈیا نے نا جانے کتنے پیسوں میں اپنے زمیر کا سودہ کر دیا لیکن بھارت دیش کے تمام وہ لوگ جو چھوٹے موٹے جو چینلز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جو سوشل میڈیا کے مادیم سے ان خبروں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں جو خبر بڑے بڑے اکباروں کے مادیم سے بڑے بڑے ٹی وی اور چینلز کے مادیم سے آپ کے گھروں تک نہیں پہنچتی ہیں تو سرپرتم تو آپ سبھی لوگوں کو ان سبھی لوگوں کا شکریہ کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ستپال ملک نے اتنی بڑی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بات بھارت دیش کے جوانوں سے جڑی ہوئی ہے میرے خیال سے بھارت دیش میں رہنے والا کوئی ایسا بھی اکتی ہوگا جو بھارت دیش کے جوانوں کے پرتی اپنی سمپیتی نہ رکھتا ہوں آج ہم لوگ اس دیش کے اندر اگر کوئی دیش کے لیے کرکٹ کھیلتا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ ملتا ہے کروڑوں روپیہ اس دیش کے اندر جو تمام ایپ آج کی ڈیٹ میں کرکٹ کے آگئے ہیں سٹے کے ایپ آگئے ہیں آج کی ڈیٹ میں آن لائن سٹا بھی لگتا ہے لیکن دیش کی گودی میڈیا سب سٹوں کے اپوں کا نیچے پرچار بھی کرتی ہے سب چینلوں کا سٹے کا اپ کا پرچار بھی پھول ہوتا ہے لیکن دیش کے جوانوں کی اتنی بڑی خبر جس کا کھلاسہ ستپال ملک نے کیا پلواما کی گھٹنا جو کی چودہ فروری کو بھارت دیش کے اندر گھٹیت ہوئی جس میں بھارت ماں کے چالیس بیر شپوٹ جو ہیں وہ شہید ہو گئے آپ یہ سوچئے اس میں ستپال ملک نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پردھان منطری کو کہا تھا کہ دیش کے جوانوں کو جانے کے لیے آپ ہوائی جاج کی سوویدہ مہیا کرائیے لیکن ستپال ملک کو اب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا مو بند رکھئے آپ سوچئے نیتا جی پردھان منطری نارندر موڈی ویدیسوں کی ایک نہیں کئی بار کی یاترہ کئی ہجار بار کی یاترہ اب تک ویدیسوں کی تیہ کر چکے ہیں گرہ منطری امیسہ ویدیسوں کی یاترہ تیہ کر چکے ہیں ہر نیتا منطری کے چناپ پرچار میں ہیلیکاپٹر گھومتا ہوا نظر آ جاتا ہے لیکن سوچ کے دیکھئے جس بھارت ماں کے جوانوں کے شہادت کی وجہ سے نارندر موڈی کی سرکار کے اندر میں آپ آئی پلوامہ کی گھٹنا کی سمپیٹی لیتے ہوئے وہی پلوامہ کی گھٹنا کا کھلاسہ ستپال ملک نے کیا ہے لیکن گودی میڈیا جو اپنا جمیر کسی کے پیروں میں گربی رکھتے آئی ہوئی ہے کسی کے پیروں میں کیا سرکاروں کے پیروں میں گربی رکھتے آئی ہوئی ہے وہ گودی میڈیا کل سے کل سے جب سے ستپال ملک نے انٹرویو دیا ہے تب سے عتیق احمد کو چلا رہی ہے ستپال ملک کو راشتپتی سے نہیں ملنے دیا ہے کیونکہ ستپال ملک اب بڑے بڑے کھلاسے کر رہے ہیں اور ستپال ملک کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو سر پرثن تو راشتے پتی کو ستپال ملک کو سرقسم ہوئیہ کرانی چاہیے دوسری بات یہ کہ ستپال ملک کو دیش کی جنتہ کے سامنے ایک سمبودت کرنے کا ایک موقع دیا جانا چاہیے تاکہ پورے دیش کی جنتہ کو پتا چلے کہ پلواما میں دیش کے بیروں نے جو جان دیش پر واری ہے یہ دشمن کی گلتی نہیں اپنوں کی گداری ہے اس میں اپنے دیش کے لوگوں کی گداری ہے اس میں ہمارے دیش کے کچھ جیتن چھپے ہوئے ہیں جنہوں کی وجہ سے بھارت ماں کے چالیس جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بھی چینل کوئی بھی ٹی وی کا میڈیا کا بیختی نہیں دکھاتا ہے سب لوگ دکھا رہے ہیں تو عتیق احمد کو عتیق احمد کیا کر رہا ہے عتیق احمد کی وائف کہاں ہیں سائستہ پروین کہاں ہیں عتیق احمد کے بیٹے کا کیسے انکاؤنٹر ہو گیا کیونکہ اس لیے دکھا رہی ہیں تاکہ دیش کی جنتہ کا دھیان ستپال ملک سے پوری طریقے سے ہٹ جائے یوگی جی کی بھا بھائی ہو رہی ہے ایک بات آپ مجھے بتائیے یوگی جی کی بھا بھائی کیسے ہوگی عتیق احمد گنڈا اس کا بھائی گنڈا ان کو مارنے کے لیے تین اور گنڈے پیدا ہو گئے تین نہیں اب تو چار کا خلاصہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ سوچئے اتر پردیش میں آج کی ڈیٹ میں جنگل راج ماپیہ راج کم نہیں ہوا ہے بلکہ چار گناہ تیجی سے جنگل راج اور ماپیہ راج بڑھ رہا ہے جب اتر پردیش کے اندر سرکوں پر چھاتروں کو گولی مار دی جائے تو آپ سوچ لیجئے کہ اس ٹائم پر ہانسلا کتنا بلند ہوگا ماپیہوں کا تب ہی تو گولی ماری جا رہی ہے دوسری بات یہ کہ چوک چورائے پر دیش کے اندر ہندو اور مسلمان کا جہر گھولنے والے پترکار لوگ اور وہ تمام ہندو وادی سنگٹھن جو دیش اور جبام جگہ پر پورے راجیوں میں ہندو مسلمان کا جہر گھولنے کا کام کرتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت دیش کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ ویدیش میں جا کے کام کرتے ہیں مسلم کنٹریوں میں جا کے کام کرتے ہیں چاہے وہ سعودی عربیہ ہو دبائی ہو اراک ہو کوئیت ہو اور تمام مسلم کنٹریوں جہاں پر جا کے کام کرنے کا کام کرتے ہیں جس کے کارن بھارت دیش کی اکنومی بڑھتی ہے جس کے کارن بھارت دیش کی جو اکنومی ہے اس میں اچھا لاتا ہے وہ بھارت دیش کی اکنومی کو ویدیش میں رہ کر سپورٹ کرتے ہیں اب سوچ لیجئے اگر آپ کی یہ ہندو اور مسلمان کی نفرت وہاں تک پہنچے گی اور وہاں سے اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ کہا جائے کہ آپ لگائیے اللہ اکبر کا نارا اور اگر وہ کہیں کہ سعودی میں یا دوبائی میں رہنا ہوگا تو اللہ اکبر چلانا ہوگا پھر آپ کیا کریں گے سوچ کر دیکھئے نا آپ کی پہلے ہی کہا تھا مٹی میں ملا دوں گا آپ کا پڑوسی ہے یوگی ہے آپ کا پڑوسی ہے گھر میں بہن بیٹی ہے گھر میں بہن بیٹی ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے تو ایک بات آپ مجھے بتاؤ بلتکاریوں کو مٹی میں کیوں نہیں ملاتے یہ مکھے منتی ہے گینگسٹر ہے کہ مٹی میں ملا دوں گا بلتکاری کو ملاؤں نا مٹی میں امیسا جی کیا ہے امیسا جی کیا ہے گرہ منتری پہلے کیا تھے ہمارے کوٹ میں نے کوٹ خرید رکھا ہے کوٹ سممان کرتے ہو کس کا ایک منٹ میں تو نیال لے کا سممان کرتا ہوں اور سبھی لوگ کرتے ہیں یوگی جی کرتے ہیں نیال لے کا سممان ہے اگر یوگی جی نیال لے کا سممان کرتے ہیں تو آپ زیادہ بڑے پترکار ہیں جب آپ بتائیے کونسی پسی کونسے سیکشن اور کونسے آرٹیکل کے اندر بلڈوجر کا پرابدان ہے بتائیے ارے رکھ جاؤ راجے سرکار کی بکتی بنا کے جیم میں رکھو بتاؤ وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے ایک بات آپ بتاؤ کل کو آپ کا بیٹا چوری کرے ٹھیک ہے تو چوری کی سجا اس کو دی جائے پورے پریبار کو دی جائے آپ کے بتائیے ارے بتائیے نا ارے کرمینل تو وہ لڑکا بھی تھا اس نے بولا تھا میں کہہ رہا ہوں وہ لڑکا کرمینل تھا اس کے گھر پر بلڈوجر چل گیا بلڈوجر چل گیا کس کے میں ان کی بات کر رہا ہوں کرمینل کے کلدیب سنگھ سینگر کیا بلڈوجر چلا امیسا کے گھر پر چلا بلڈوجر بتائیے نا ہاں امیسا جی کی بات آگئی تو مدے سے بھٹک رہے ہو لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے کیا وہ جو سوچی جاری کرنے والے ہیں اس میں آپ کا بھی نام ہے اگر آپ لسٹ ماپیاں کی جاری کر رہے ہو تو اس میں لسٹ میں سرپرتم نام تو ان لوگوں کو آنا چاہیے جو ماپیاں ڈان رہے ہیں اتر پردیش کے اندر ایک بات آپ مجھے بتائیے آج گرہ منتری لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں جب گرہ منتری لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں نا اور مکھے منتری لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں تو میں ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہستا ہوں اور میں سوچتا ہوں اور پھر اٹھاتا ہوں اپنا فون اور فون میں کھول کے وہ صدن کی ویڈیو کھول کر دیکھتا ہوں جس وقت پر مکھے منتری کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے تھے اور رو رہے تھے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بھارت دیش کے اندر رہ کر گنڈائی کرے گا بدماسی کرے گا اس کو سجا ملنی چاہیے لیکن سجا دینے کا حق اور عدیکار نیای پالی کا کو ہے آپ لوگ نیای پالی کا نہیں ہے آپ لوگ جوڈیسری نہیں ہے کانون اتیک احمد کے بیٹے کو کس نے گولی ماری ہے ایک بات آپ ایک منٹ جوابی کاربائی میں اس نے کتنے راؤنڈ فائرنگ کری اور دیکھئے کتنے گجب کی بات ہے کتنے گجب کی بات ہے یہ دیکھئے کہ کسی کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے اسلا بھی نہیں چھوٹ رہا ہے بڑے گجب کی بات ہے اتنی بڑیہ بڑیہ ہسٹری اس دیش کے اندر بننی ہے کہ بڑی سوچنے والی بات ہے وکاس دوبے وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہو گیا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بلتکاریوں کا انکاؤنٹر اس دیش میں کیوں نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ میں آپ سے کہتا ہوں سب کا انکاؤنٹر کر دو جیل میں کوئی اچھا آدمی بند ہوتا ہے کیا جیل میں جتنے بھی لوگیں سب اپرادی ہیں تو سب کا انکاؤنٹر کر دو سب ہی کا انکاؤنٹر کر دو جیل کے نیچے بم لگا دو اور بم سے ایک باری میں پورے جیل کو اڑا دو ختم کر دو کانی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سو بات کی ایک بات کہ اگر پچھلی سرکاروں نے انکاؤنٹر کرنے کا کام کیا ہوتا تو کیا آج جو ویکتی مکھے منتری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ مکھے منتری ہوتے اگر پچھلی سرکار انکاؤنٹر کر رہی ہوتی تو کیا جو آج دیش کے گرہ منتری ہیں وہ گرہ منتری ہوتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے اس بات کا سوال دیجے دیجے نا اس بات کا جواب آپ میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا بول دیجے آپ تو بہت بول رہے تھے بتائیے تو انہوں نے ایسے کام کیا نہیں کنہوں نے نہیں امیس سا جی نے تو کیا ہے امیس سا جی کو تو اس معاملے میں تڑی پار رکھ لیا وہ تو بیچارے ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہے تھے بھوکے کو روٹی کھلا رہے تھے تو ان کو پولیس اٹھا کر لے گئی اور تڑی پار کر دیا نہیں تو امیس سا جی نے جیسے موڈی جی نے بنگلہ دیس کی لڑائی لڑی ہے مجھے لگتا ہے امیس سا جی نے 1966 میں تاسکان سمجھوتے میں لڑائی لڑی ہوگی جس کاران سے ان کو اٹھا کر تڑی پار کر دیا اچھا امیس سا بھی سنت ہے یہ تو میں پہلی بار سننا ہوں ابھی تک تو یوگی جی کو جانتا تھا یہی سنت ہے آپ کے پڑوسی ہوں گے بیچ میٹ ہیں آپ کے کلاس میٹ ہیں کس میں بھائی میں بھی کورٹ میں دیکھو کورٹ کی کونسی ججمنٹ ہے جرہ بتائیے جس میں مصر کو سنت بتائیے کس میں ایک بات آپ مجھے بتائیے دیس کے گرہ منتری ہیں جس دیس میں ججو کی حتیہ ہونے لگے نا اس دیس کے اندر انصاف بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بات آج سے کچھ دن پہلے پور جیپ جسٹس آف انڈیا سی جے آئی نے کہی تھی دیپک گپتہ نے انہوں نے کہا تھا کہ انصاف بہت مہنگا ہو چکا ہے اور اس انصاف کا خرچ گریب آدمی نہیں اٹھا رہے ہیں